اسلام علیکم اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد تمام سٹوڈنٹس کو خوش آمدید کہوں گا اپنے چینل پر سٹیڈی وید نصر اللہ خان سٹیٹس کے مختلف ٹاپکس ہم نے کبر کیے تو انشاءاللہ آج ہم اپنے اس ٹاپک کو آگے لے کے چلیں گے سینٹرل ٹنڈینسی اور میر اور ڈسپرشن ہمارے ٹاپک چل رہے تھے اور آج انشاءاللہ ہم کبر کرنے والے سٹینڈرڈ ڈیوییشن جو اس کے زیلی ٹاپکس ہیں لائک ویریانس اور ان کے کوئفیشنٹس تو لیٹس سٹارٹ آور لیکچر تو سب سے پہلے ہم یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ وٹ اس سٹینڈرڈ ڈیوییشن کہ یہ کیا ہوتی ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن میں آپ کے لئے لکھ دوں کہ سٹینڈرڈ ڈیوییشن is the average amount of variability in your data set it tells you an average how far each value lies from the me اس کے لئے جو ہم abbreviation sign use کرتے ہیں وہ sd استعمال کریں گے یا یہ sign بھی اس کے لئے استعمال کرتے ہیں اور اس کا greek word greek letter قدیم جنانی اس کو use کرتے تھے اور جو letter میں اس کا word use ہوتا ہے letter letter for standard deviation is s so اب standard deviation basically a average amount of variability in your data set it tells you as an average how far each value lies from the mean تو تینوں انداز سے میں نے آپ کے سامنے اس کے abbreviation اور greek اور latin words اگر میں اس کے فارملہ کی طرف چلوں تو standard deviation جو ہے ہمارے پاس ایک اس کا فارملہ ہم یہ لگا سکتے ہیں اور اگر ہم اس کو ungroup میں لے کے چلیں ungroup data اور بالکل اسی طریقے سے اگر ہم اس کو variance میر کرنا چاہتے ہیں تو بس اس کے پر square لے رہے ہیں اور یہ اندر روڈ ہم ہٹا دیں تو وہ ہمارے پاس ungroup کے اندر اور group کے اندر variance آگ لے گا اب ہم اس کے questions کی طرح move کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس ہمار data ہمارے پاس classes available ہیں یہ ہمارے پاس classes ہیں ساتھ ہمیں frequency available 3 5 7 6 and 2 اور اگر ہم اپنے فارمولے کی طرف جاتے ہیں تو فارمولا ہمارے پاس ہے standard deviation is equal to summation fx squared divided by summation f minus summation fx over summation f کا whole square اور اس پورے پہ ہم لے رہیں under root تو اب ہم اس کو کیسے group data میں معیر کرتے ہیں تو آپ اس فارمولے پہ غور کریں تو ہمیں fx چاہئے اس فارمولے میں x available نہیں ہے جو mid points ہم نکالتے ہیں x x کیسے نکلیں اس کو mid points کا نام دیتے ہیں اور mid point کیسے نکالتے ہیں lower and upper class کو plus کر کے ہم 2 divide کریں like 5 plus 10 divided by 2 7.5 15 plus 20 divided by 2 17.5 25 plus 30 divided by 27.5 37 and then 47 تو اس صحیح سے fx x point ہوا تو فارمولہ ہم دیکھیں f x multiply ہو رہے ہمیں گولم بنا رہے fx کا اور f کو x کے ساتھ multiply کر کے ان کی values ہم نکال لیتے ہیں 87.5 192.5 225 and 95 چونکہ اس کا submission ہے میں سم کر لیتا ہوں 6 22 2 5 and submission f اس کو ہم سم کر لیتے ہیں تو students یہ تو ہمارا کر یہ بڑے easily find ہو گیا fx ایک بڑا چھوٹا سا ہند اور یہ اکثر بجے یہاں پہ غلطی کرتے ہیں کہ fx square اور اس کو وہ same کر جاتے ہیں اس لئے میں پہلے students کو calculate کر واتا ہوں تا کہ یہ column fx square ہے یہ قطران fx square نہیں ہے یعنی کہ آپ نے پہلے ایک column بنانا x square کا اور پھر frequency کو اس x square سے multiply کر تو اب آپ اس باری باری x کا square لیتے چلیں تو 7.5 کا square 56.25 17.5 کا 306.25 756.25 1406.25 2256.25 چونکہ اب یہ x square آ چکھو ہے تو یہ column کیا ہے f into x square تو ہم اس f کو x square کو multiply کر کے یہ نکال لیں تو 3 into 56.5 25 is equal to 168.75 1531.25 5293.75 8437.5 and then 4512.5 چونکہ اس کا بھی summation ہے ہم ان سب کو add کر لیں گے تو اس کا sum آتا ہے 199 43.75 تو بس یہ بچو درہ خیال کیجئے کہ آپ نے fx اور fx square کو کھتا نہیں اس کا سکویر نہیں لے کہ یہ اور آماؤنٹ ہے اور یہ اور ہے یعنی کہ اس کے لئے نکال لیں کہ آپ کو x square پہ مہیر کرنا اور پھر f سے multiply کر کے یہ لکھتے جائیں اب اس کی values ہم put کرتے ہیں fx سکویر کا sum میرے پاس 199 43.75 whole divided by summation f23 minus یہ رہا fx قسم ہم already دے چکے 6 double 2.5 summation f23 اس whole square ہم لیں اور اس پورے پہ under root جب میں اس پہ divide کر دوں تو answer آتا ہے 8 6 7 point 11 جب میں سب سے پہلے آپ میں divide کرنا ہے اور پھر اس کے اوپر square رہ لیں تو یہ answer آئے فائنل کروں گا 11 point 6 0 will be your standard deviation جو ہم یہاں پہ find کر چکے ہیں اس طریقے سے بچھو ہم اپنا standard deviation find کرتے ہیں اچھا اب ساتھ ہی ہمارا اس طریقے سے ہم standard deviation calculate کر لیا اب میں ساتھ ہی یہاں پہ آپ کو coefficient بتاؤ ہم اس کا coefficient کیسے میر کرتے ہیں تو اگر ہم اس کا coefficient میر کرنا چاہے تو coefficient of standard deviation اس کا فارملا ہوگا standard deviation divided by mean تو standard deviation تو ہم یہ find کر چکے اب کس طریقے سے mean calculate کریں گے میں یہاں آپ کو بتاتا ہوں لیکن جو سب سے پہلا میرا لیکچر ہے جو stats کے topic میں central tendency کا mean کے اوپر یہ student وہ دیکھ سارے mean کے topic سیکھ سکتے ہیں تو mean کے لئے calculate کرنے کے لئے ہمارا فارملا ہے is equal to جو group theta frequency available submission fx over submission f اور یہ ہم already لے بے چکے ہیں 6 to 2.5 divided by 23 تو میں جا رہے standard deviation ہم already measure 11.60 تو ہم نے لکھا اور divided by mean ہم نے calculate 27.0 سے جب ہم اس پر divide کر دیں گے 0.428 یہ ہمارے پاس آ جائے گا coefficient of standard deviation تو اس طرح سے ہم calculate کرتے ہیں coefficient of standard deviation ہم یہ کیسے calculate کر رہے اچھا ساتھ ہی میں یہ پہ اگر ہم coefficient of variation کی ذرا move کرتے ہیں کہ ہم سے وہ مانگ دیں کہ coefficient of variation کیا ہوگا اس کے لئے فارمولا use کریں گے standard deviation over mean same formula جو ہم نے یہ لگا ہے change یہ ہوگا کہ multiply 100 کر دیں گے % سائنس سائنس 60 mean ہم نے calculate 27.46 100 سے multiply اور % تو جب میں اس کو divide کرتا ہوں تو یہ ہی آئے گا 0.428 جب میں اس کو multiply 100 کر دوں گا تو میرے پاس سانس آتا 42.8 پرسن اگر میں ساتھ لگا دوں تو مجھے coefficient of variation بہتی آسانی سا calculate کر سکتے سوال میں کوشش کی کہ آپ سارے کور کرا دوں standard deviation یہ formula available go اس کے چار پانچ formulas اور بھی ہیں تو depending آپ کون سو use کرتے ہیں data available ہے اگر simple اس طرح کے data available ہے continuous تو آپ یہ easy find کر سکتے ہیں اچھا ان case اگر یہاں پہ variance نکالنے کے لئے کہ یہاں variance لے under root آپ نے ختم کر جائے باکستان formula یہ نہیں under root کے بغیر it means 134.5 line آپ کا variance ہوگا اگر coefficient of standard deviation demand کی جائے standard deviation over mean very easily up coefficient of variation demand same formula multiply 100 into percent کا sign سا لگائیں گے so اس طریقے سے بچو standard deviation variance coefficient of standard deviation and coefficient of variation ہم calculate کر سکتے ہیں اچھے یہ تو اب ہمارا ہو گیا ہم نے ایک انداز سے سیکھ لیا میں تھوڑا سے ایک انداز group data کے اندر ہی change کر واتا ہوں اور ایک دوسرا formula آپ کے سامنے کر کے دکھاتا ہوں کہ کس خریقے سے ہم standard deviation calculate کر سکتے ہیں جس طرح میں پہلے شیئر کیا ہمارے پاس farbunas جو ہیں جس میں کافی سارے ہوتے تو ہم مختلف data کو use کر سکتے لیک classes میں اس کو لے دیتا ہوں جو بھی ہم نے لکھی تھی اور frequency ہمارے پاس چون کہ ہمارے دوسرا آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں standard deviation is equal to summation f x minus x bar square whole divided by summation f اور اس پورے کا under root تو ایک formula یہ بھی standard deviation calculate کرنے کا تو یقینا اس formula میں بھی آپ غور کریں x available ہے it means mid points کو آپ کو نکالنے پڑ یں x ہم نکال 47.5 چونکہ اس formula میں x bar بھی use ہوگا اور x bar ہم جانتے mean کو کہتے ہیں اور mean کا فارملا ہوتا ہے submission f x divided by submission f تو اس کو نکالنے کی لئے ہم ساتھ ہی f x نکال لیں multiply کریں f x 22.5 87.5 192.5 225 and 95 اس کا sum لے 622.5 اور یہ sum 23 ہم mean سب سے پہلی نکال دیتے 622.5 divided by 23 is equal to 27.06 ہمارا mean آ چکا ہے اب ہم ایک column بناتے ہیں جس کو ہے جی ترمیان والا کیونکہ bracket پہلے solve ہوتی x minus x bar x ہم یہ نکال چک ہے 7.5 minus x bar میرے پاس available 27.06 آنسر میرے پاس آ گیا 19.56 ساتھ ہی میں نے اس کا square لے لینا x minus x bar کا square کیونکہ یہاں پہ اس کا square ہے تو چونکہ minus میں جب میں اس کا square لوں تو already یہ positive ہو جائے 382.5 ساتھ ساتھ آپ calculate کرتے نہیں next آج ہمارے پاس x 17.5 x bar ہم calculate 22 22 7.07 جب آپ اس کو minus کریں تو 9.56 मینUS میں اور جب میں اس کا square دوں گا تو minus اس کا ختم ہو جائے گا 91.39 as it is 27.5 minus 27.06 is equal to minus 0.44 جب اس کا square ہوا اور x minus x bar کا در ہمارے پاس answer آ گیا 0.19 36 as it is 20 sorry 37.5 minus 27.06 اب یہ positive رہا 10.44 اس کا square لیں گے 108.99 پھر 47.5 x minus x bar 27.06 20 24 4 4 17.79 تو ہم نے یہ بلا ہی سا calculate x minus x bar whole square اب individual is value کو x multiply کرنا اس کو یوں پڑا جائے گا f into this اور at the end سب کا summation لیا جائے گا f x minus x bar square x minus x bar square frequency ہمیں یہ available ہے ہم اس کو اب اس سے multiply کرتے ہیں یعنی کہ 3 multiply by 3 2 59 the answer will be 1147.77 next frequency 5 multiply by 91.39 456.95 as it is ہم آگے اس کو calculate کرتے جائیں 653.94 835.58 اب ہم اس کا sum لے لیتے ان سب کا 30 3095.59 5 اب ہم اس کو calculate یہاں پہ لکھتے ہیں values formulas پہ put کرتے ہیں summation f x minus x bar is پورے sum 3095.59 5 whole divided by summation f ہمارے پاس available 23 جب ہم اس کو divide کریں گے اور divide کر کے ہمارا answer آتا ہے 134.59 اور جب ہم اس کا under root لے دیں گے 11.60 zero will be your standard deviation اور یہ میں نے formula آپ کے سامنے دوسرا لگایا اب آپ غور کیجئے گا چونکہ میں نے سوال وہی بولہ لیا تھا جو میں نے اس سے پہلے solve کیا اس کا answer بھی 11.60 آیا جو اس سے میں نے پہلے آپ کے سامنے formula لکھا اب میں نے formula change کیا answer اس سے بھی same آیا تو اس سے واضح ہوا کہ آپ standard deviation کا answer will be same تو بچوں یہ کوشش کی میں نے آپ کے سامنے کے مختلف انداز سے دو دو formula آپ کے سامنے لکھے تاکہ آپ اس کو calculate کرنا سیکھ سکیں چونکہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ demand کی جاتی ہے standard deviation لکھیں تو وہ یہ ہم کس طریقے سے standard deviation فائن کریں تو ungroup کے لئے میں آپ کو اکثر ہنٹ دیا کہ آپ کس طرح پک کریں گے with your first instruments کہ this data will be ungroup or group تو جو main difference ہے وہ یہ ہے کہ ungroup data میں frequency available نہیں ہوتی اور group data frequency available ہوتی تو اب ہم data available x 35142 تو ہم جب standard deviation کو formula لگاتے ہیں تو formula یہ ہوگا submission x square over n minus submission x over n اس کا whole square اچھا باز مکار data میں کچھ values مل جائیں اور submission x over n ہم جانتے x bar بھی ہوتا x bar بھی اس کے جگہ لکھا جا سکتا ہے اگر فاربلے کو دیکھیں تو submission x ہم اس کو sum کر لیتے ہی 15 آگیا x square آپ کو اس square بھی دینا پڑے گا 3 square 9 25 1 16 4 جب آپ اس sum کریں گے 55 آگیا آپ نے simple values put کرنی submission x square 55 n for number of terms 5 minus submission x آپ پاس 15 number of تم 5 ہے اس کا whole square اور under root جب ہم اس کو divide کرتے ہیں تو 11 آیا 15 کو 5 پہ divide 3 آیا اس کا square لیا تو 9 اس کا under root 2 اور 1.414 will be your standard deviation تو بچہ یہ تو بڑا easy ہم نے find کیا ان کی جس میں نے group data میں کہا اس کے کافی زیادہ فارمولاز ہیں اور example جس رہا mean کرتے ہیں direct method indirect method short cut coding step deviation وہ اس میں آسکتے ہیں let's suppose اگر ہم دوسرے method کی طرف جائیں اور ہم یہ find کریں step deviation ویڈا تو summation d square over n minus summation d over n اس کا whole square اور under root تو یقینا پھر ہمیں یہاں d نکالنا پڑے اور d کا مطلب کیا ہوتا ہے deviations اور deviations کیا ہوتا ہے x minus a a for assume mean جو میں mean کے lecture جو اس میں سارا موجود ہے سٹیٹس کا سب سے پہلا lecture ہے آپ ضرور دیکھیں تو اس میں ساری deviations اور u کی calculation جو coding method ساری values آپ کو مل جائیں گے تو اس کو سمجھنے کے بعد آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے گا تو d is equal to x minus a for assume mean assume کیا ہوتا ہے تو x میں سے آپ جو مرضی let کر سکتے ہیں a چاہے 3 کریں 5 کریں 1 کریں 4 2 تو میں آپ سجیست کرتا ہوں کہ سب سے چھوٹی value لیں کیونکہ وہ minus میں نہیں آتی تو ہم 1 کو a let کرتے ہیں d is equal to x minus a first a value 3 a a let 1 3 minus 1 is equal to 2 1 x 5 minus 1 equal to 4 1 minus 1 equal to 0 4 minus 1 3 and 2 minus 1 is equal to 1 1 to 2 square 4 16 0 9 1 is 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 30 then formula put submission d square 30 and 5 submission d 10 divided by 5 is 4 square 6 minus 5 10 over 5 2 2 square 4 6 minus 4 is equal to 2 2 2 1 point 4 1 4 standard deviation हम 1 4 1 4 1 1 4 1 4 2 2 3 formula u calculate here you can do u square over n minus u square under root simply a column u is equal to x minus 8 divided by h and calculate d 1 x minus u is equal to x 2 2 square 4 as it is you can calculate formula very easily as you can make standard deviation which is summation x minus x bar and x bar x bar is equal to summation x is from x x x x x bar x x x x x x x بھی ہے 3 0 اور اس کا آنسر کیا جائے گا 0 اگلا x ہے میرے پاس 5 x بار ہے 3 تو آنسر آگے 2 2 کا سکیر کی پناہا گیا 4 as it is ہم آگے اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں next ہے 1 minus 3 is equal to minus 2 کا سکیر is equal to 4 کیونکہ minus نقم ہو گیا ہے next ہے جی آپ کے پاس 4 minus 3 is equal to 1 1 کا سکیر 1 next ہے جی 2 minus 3 is equal to minus 1 square is equal to 1 آپ اس سکیر کو سم کریں تو آنسر آپ کے پاس 10 آگیا ہے تو سمیشن x minus x بار is 10 and divided by n 5 اور اس کا آپ جو ہے divide کرنے under root لے لیں under root 2 is equal to 1.414 and اس کا بھی آنسر 1.414 اس میتھڈ سے بھی اس میتھڈ سے بھی آپ جاؤ اس سے بھی کیلکولیٹ کریں گے تو آنسر 1.414 ہی رہے گا تو بچھو ایک ہی سوال سے میں نے آپ کے سامنے سارے میتھڈ سالف کی ہے اور آپ نے یہ دکھایا کس طریقے سے سوری سیڈر ڈیوییشنز جو ہم میئر کر سکتے ہیں ایدھر ڈیٹا گروپ ہو یا ان گروپ ہو اور مختلف فارمولاز ہم لگا کے بلکل اسی طریقے سے آپ گروپ کے اندر بھی مختلف فارمولاز لگا سکتے ہیں ڈیوییشنز میتھڈ یو والا میتھڈ کوڈنگ والا اور بڑی آسانی سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں جو ایک ڈیویشنز آپ کے لیے میں ہنٹ ایک شیئر کر دوں کہ کیلکولیشن بڑے دھیان سے کریں کہ اکثر غلطی کیلکولیشنز کی ہوتی ہے کیلکولیٹر کا اس سوال بڑے دھیان سے کیا کریں تو امید کرتا ہوں کہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا بڑی آسان طریقوں سے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ٹرکس کے ساتھ یہ ڈیٹا شیئر کیا جائے اور ایک ہنٹ آپ کے لیے اور یہاں بھی شیئر کروں کہ دوسروں کو بھی سکھائیں کیونکہ جب آپ دوسروں کے ساتھ اپنا ڈیٹا شیئر کرتے ہیں تو آپ کے لیے جو سمجھنا ہے بڑا آسان ہو جاتا ہے تو اگلے ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ اگلے ویڈیوز میں آپ اس سے اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ